اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آڈیو نمبر ون ون فائیو تبلیغی سرگرمیاں حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام خطوط کل کے آڈیو میں ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے شاہ حبشہ کے درمار میں اسامہ نجاشی کے پاس جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی اور نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر حبشہ کے مہاجرین کو حبشہ سے روانہ کر دیا جس میں امہ حبیبہ بنت ابو سفیان بھی تھی انتہائی نیخ خاتون تھی سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے ظاہری اور باطنی دونوں ہی حسن سے بھرپور تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا ابو سفیان اپنی بیٹی کے حسن و جمال پر بہت فخر کیا کرتے تھے جب مکہ میں امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی خبر پہنچی تو پھر ابو سفیان کبھی دوبارہ مقابلے پر نہ آئے یہ جو نجاشی تھا اسحما اسی اسحما نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کسی کی بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی اسحما کی وفات نو ہجری میں ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن جس دن اسمہ کی وفات ہوئی صحابہ کو اس کے خبر دے دی تھی جب دوسرا نجاشی تخت نشین ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی خطروانہ فرمایا اور اسے بھی اسلام کی دعوت دی لیکن اس کے اسلام لانے یا نہ لانے کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خطروانہ کیا مصر کے بادشاہ کی طرف جس کا نام تھا جرائج اور لقب تھا مقوقس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد تھے حاطب بن نبی بلتار رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا یہ انداز ہوتا تھا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد لکھتے تھے محمد بن عبداللہ یا محمد رسول اللہ کی جانب سے ان کے نام ان کے نام جیسے قیسر کے نام کسرہ کے نام نجاشی کے نام وغیرہ ایسے لکھتے تھے تو پہلے نام اپنا لکھتے تھے پھر جس کے پاس خط بھیج رہے ہوتے تھے اس کا نام ہوتا تھا پھر لکھتے تھے اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے پھر یہ بات لکھتے تھے کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجائے اور میری حکومت تمہاری حکومت پر پہنچ کر رہے گی لہذا مان لو تو آفیت میں رہو گے ورنہ پھر تیار رہو تو جو مقوقس کو آپ نے خط بھیجا اس کی تحریر اس طرح تھی کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دو راجر دے گا لیکن اگر تم نے مو موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا اے اہل قبط ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے باز باز کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے پس اگر وہ مو موڑیں تو کہہ دو کہ گوا رہو ہم مسلمان ہیں تو یہ خط تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کو بھیجا جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خط بھیجتے تو بادشاہ جو بہت سے بادشاہ پوزیٹیو رسپانس کرتے اور بہت سے نگیٹیو بھی رسپانس دیتے اور بہت سارے بادشاہوں نے بیچ بیچ کا رسپانس دیا تو اس مصر کے بادشاہ موقوقس نے بھی بیچ والا جواب دیا گول گول گھما کر جواب دیا اس نے آپ کے خط کا بڑا احترام کیا جب یہ کے اندر اس خط کو بہت عدب کے ساتھ رکھ دیا اور یہ خط اس کے جو کانٹنٹ سے تھوڑا سا بیچ میں بات آ رہی ہے کہ وہ مختلف کتب حدیث میں موجود ہیں کوئی تقریباً ایک صدی پہلے مختلف آسار قدیمہ کی کھدائی کے دوران یا شاید کسی لائبریری سے اس خط کا نسخہ ویسا کا ویسا نکل آیا وہ خط جو موقوقس کو بھیجا گیا تھا اوریجنل خط اور جب اس کا مضمون پڑھا گیا تو مینوان وہی الفاظ وہی مضمون تھا جو الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے تو ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں صفائی پیش کی ہے کہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سب غلط ہیں اور سب گھر لی گئی ہیں نعوذ باللہ اور وہ محفوظ نہیں رہ سکیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ثبوت فرام فرما دیئے کہ دیکھو محفوظ ہیں ہم سوچیں یہ تمام احادیث ہی تو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پاسشاہوں کے نام خطوط لکھوا ہے اور وہ تمام کے تمام لکھی ہوئی موجود ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جانے لگی تھی سلح حدیبیہ کیا ہے دیکھا جائے تو ایک طرح سے حدیث ہے اس کے تو شرائط محفوظ ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے درمیان گردش کر رہی ہے کہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی نہیں گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو سو سال بعد لکھنی شروع ہی تو لوگوں نے کہا کہ کس کو یاد رہا ہوگا دو سو سال پہلے کا معاملہ کہ آپ نے کیا فرمایا یہ سب باتیں غلط رحمی پر مشتمل ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تو ایک ثبوت ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا انشاءاللہ جب ہم علوم الحدیث یعنی سائنس آف حدیث پڑھیں گے تو کئی اور ایسے ثبوت ہمارے زیر نظر آئیں گے جس سے پتا چلے گا کہ اس زمانے میں جو خط وغیرہ لکھے گئے بعد میں ان نسخوں کا پتا نہ چلا لیکن وہ مضمون احادیث میں ہمارے پاس پہنچ گئے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بارہ سو سال کے بعد تیرہ سو سال کے بعد وہ اوریجنل چیز سامنے آ گئی اور جب اس سے کولیٹ کیا گیا مقابلہ کیا گیا پتا چلا بلکل وہی مضمون ہے اوریجنل مضمون جو کیا حادیث میں ہمارے پاس آ چکا ہے تو پھر مقوقعس نے بڑے احتمام سے آفصال سامن کے خط کو ڈبیہ میں رکھ دیا اور اس نے کہا اگر میں جا سکتا تو ضرور جاتا مدینہ اور میں جا کر آپ کے پاؤند ہوتا اور اس نے کہا کہ اگر واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ مجھے احساس ہو رہے کہ ہاں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو جہاں آج میرے قدم ہیں انقریب یہ جگہ ان کے قبضے میں ہوگی پھر پتا نہیں کیوں اس نے سوچا ان کو تحفے کے ذریعے کچھ چھنڈا کر دیا جائے تو اس نے تحفے بھیجے کچھ کپڑے ایک خچر جس کا نام دلدل تھا اور دو بادیوں کو بھیجا جو بہت خوبصورت اور اچھے گھرانے کی تھی راستے میں حاطب بن ابی بلتر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے دونوں مسلمان ہو گئیں ایک کا نام تھا ماریا اور ایک کا نام تھا سیرین مقاقص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جو جواب دیا اس کی تحریر اس طرح تھی محمد بن عبداللہ کے لئے مقاقص کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا میں نے آپ کے قاسد کا عزاز اور اکرام کیا اور آپ کے خدمت میں دو لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے اور کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لئے خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ پر سلام مقاقص نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لیا دونوں باندیوں میں سے سیرین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو دے دیا اور ماریا قبطیہ ان کے بارے میں ماریا رضی اللہ عنہ آپ کی ملکی یمین تھی ماریا رضی اللہ عنہ کے بطن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے و السلام علیکم و رحمت اللہ